کاشمیر کو بدھ کرو یا کدھ کرو کاشمیر کو دان کرو یا گدداروں سے یدھ کرو کاشمیر کو دان کرو کاشمیر کو دان کرو یا گدداروں سے یدھ کرو جیل بھرے کیوں بیٹھے ہیں ہم آدم کھوڑ درندوں سے آزادی کا دل گھائل ہے جن کے گورک دندوں سے گھاٹی میں آتنکواد کے کارک بنے ہوئے ہیں جو بچوں کی مسکانوں کے سنگھارک بنے ہوئے ہیں جو ان جہریلے ناغوں کو بھی دودھ پلاتی ہے دلی مہمانوں جیسی بریانی چکن کھلاتی ہے دلی جن کے کارن پوری گھاٹی جلی دلہنسی لگتی ہے راجنات جی مجھے مل گئی گرہ منتری میں ان کے آگے پڑھیں کہ سا میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں بتائیے جواب دیجئے جن کے کارن پوری گھاٹی جلی دلہنسی لگتی ہے پونم والی رات چاندنی چند گرہنسی لگتی ہے جن کے کارن ماں کی بندی داگ دکھائی دیتی ہے پر ایڈی رگڑے جانے میں دن کیوں ہے جب منموہن کے راج میں ترنگے جلائے جاتے تھے اس میں تیرانی اور سوشمہ سوراج منموہن سنگھ کو چوڑیاں بھیجتی تھی چوڑیاں کیا میں دونوں سے کہوں کہ آپ کی کیا رہا ہے کاشمیر میں ایک ویدیشی دیش دکھائی دیتا ہے میں نے روتے ہوئے لکھی ہیں پنگتیاں ساپ میں نہیں جانتا آپ کیسے سنیں گے کاشمیر میں ایک ویدیشی دیش دکھائی دیتا ہے سمیدھان کو ٹھکراتا پرویش دکھائی دیتا ہے وہ گھاٹی میں بھارت کے جھڑوں کو روز جلاتے ہیں سینہ پر حملہ کرتے ہیں کھونی پھاگ مناتے ہیں ہم دلی کی خاموشی پر شرمندہ رہ جاتے ہیں بھارت مردہ باد بول کر وہ زندہ رہ جاتے ہیں بھارت مردہ باد بول کر اور دنشوراجی میں کتنا کروڑھیت ہو سکتا ہوں سترے ستمبر کو سترے سینک مرے پڑے تھے میں کسی کبسمیلن میں تھا لوگوں نے سامنے سے آواز لگا پمار صاحب اب کچھ نہیں بولیں گے آپ تو ایک دوسری طرف سے بولاؤ اب یہ کچھ نہیں بول گا اب یہ موڈی کا چمچہ ہے دیکھئے صاحب ہریوم پمار کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کسی طاقت کا چمچہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ میری غلط فہمی ہے کہ میں نے گسے میں دو لائن لکھی تب سرجیکل اسٹرائک کا فیصلہ ہوا ہو سکتا ہے بلکل جھوٹ ہو لیکن میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ اسی لئے ہوا میں گسے میں کتنا تھا اگر آپ کو لگے کبھی کا یہ گسہ جائز ہے تو میں اتنی تعلیہ چاہتا ہوں جتنی اب تک نہیں بجی ہوں میں نے میرے گسے پر مہر چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ گسے کو ہندوستان کی جنتہ کا پیار مل گیا تو مجھے دنیا کے سب سے بڑے پروسکار ہیں مجھے اور کچھ چاہیے ہی نہیں میں کچھ لوں گا ہی نہیں اس جنتہ کا پیار چاہتا ہوں کتنا گصہ ہو گیا تھا میں نے کیا لکھ دیا تھا سنیے گا دو لائن ہم دلی کی خاموشی پر شرمندہ رہ جاتے ہیں بھارت مردہ باد بول کر وہ زندہ رہ جاتے ہیں شاید تم بھی ستامد کے ہنکار میں اٹھے ہو کیا سترے منتری مرنے کے انتجار میں بیٹھے ہو سینہ پر پتھر باجوں کو کوئی اتنا سمجھا دو میری سال کی سب سے اچھی پنگتی ہے سمجھ جاؤ تو راست بھی ہری گوڑ آپ کو سمرپت کرتا ہوں سینہ پر پتھر باجوں کو کوئی اتنا سمجھا دو یہ گاندھی کے گال نہیں ہے ان کو اتنا بتلا دو یہ گاندھی کے گال نہیں ہے ان کو اتنا بتلا دو سینہ پر روز روز کی آتیس واجی بند کرو پاپ بھرا سے مٹ ہی جائے ایسا کچھ پربند کرو جب چورا ہوں پر ہتیاری مہیمہ منڈت ہوتے ہوں ایک چند پڑھتا ہوں میں جوس میں پڑھوں گا انرود کروں گا آپ جوس میں سنیں اور یہ تیہ ہوگا آج کہ آپ نے زیادہ جوس میں سنا یا میں نے زیادہ جوس میں پڑھا میں چاہتا ہوں آپ جیتیں میں آپ کو سلیوٹ کروں میں جوس میں پڑھوں گا میں چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ جوس میں آپ اسے سنیں جب چورا ہوں پر ہتیارے مہیمہ منڈت ہوتے ہوں بھارت ماں کی مریادہ کے منجر کھنڈت ہوتے ہوں جب کش بھارت کے نارے ہوں گلمرگا کی گلیوں میں سملا سمجھوتا جلتا ہو بندوقوں کی نلیوں میں تو کیول ناوش شکتا ہے ہمت کی خودداری کی دلی کیول دو دن کی محلت دے دے تیاری کی سینہ کو آدیس تھما دو جہاں ترنگا نہیں ملے گا ان کی خیر نہیں ہوگی جہاں ترنگا نہیں ملے گا جہاں ترنگا نہیں ملے گا ان کی خیر نہیں ہوگی برما بنگلہ دیش تلکسیما پر ایٹھے رہتے تھے برما بنگلہ دیش تلکسیما پر ایٹھے رہتے تھے اور ہمارے نیتا چوڑی پہنے بیٹھے رہتے تھے دلی ڈری ڈری رہتی تھی پاک چین کی بارڈر پر سینہ باندھے ہاتھ کھڑی رہتی تھی کس کے آرڈر پر دنیا کو احساس کراؤ ہم نرنے لے سکتے ہیں ہم بھی ایٹوں کا اترہ پکھر سے دے سکتے ہیں اب تو وقت بدلنا شکھو ڈرتے ڈرتے جینے کا دنیا کو احساس کراؤ چھپن انچی سینے کا دنیا کو احساس کراؤ دنیا کو احساس کراؤ چھپن انچی سینے کا سینیک اپنے پران گما کر دیش بڑھا کر جاتا میری بہت پسندیدہ پنگتیاں چار سینیک اپنے پران گما کر دیش بڑھا کر جاتا ہے بلیدانوں کی بنیادوں پر راشت کھڑا کر جاتا ہے جن کو ماں کے بلیدانی بیٹوں سے پیار نہیں ہوگا انہیں ترنگے کو لہرانے کا ادھکار نہیں ہوگا انہیں ترنگے کو لہرانے کا ادھکار سنابت کرتا ہوں کرتا صاحب بس میں یہ ایک بات کہہ کے جاتا ہوں اس دیش کی سب سے بڑی تراث دی سب سے بڑا سنکٹ سب سے بڑا مولین یہ ہوا کہ ہماری سمویدنائیں مرنے لگی ہم سمویدن سوننے ہو گئے جس طرح ہوئے کہاں کہاں ہوئے میرے واتس اپ پہ کہانی بھیجی کسی نے چھوٹی سی نو سیکنڈ کی کہانی ہے میں نے پڑھی اور میں رات بھرنے سویا میں جانتا بھی نہیں کس نے بھیجی اس کا نام بھی نہیں میری کانٹیکٹ لسٹ میں چھوٹی سی کہانی سوننا کہانی یہ ہے ایک بہت امیر محلہ امیر بڑی سی گاڑی میں بہت مہنگی ساڑی پہنے ہوئے ایک ساڑی کی دکان میں آئی اور دکاندار سے کہا مجھے ایک سستی ساڑی دکھا دو میری نوکرانی کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے اکثر ایسا ہوتا ہی ہے خاص بات مجھے یہ لگی کہ اسی دس منٹ بعد ایک ستر سال کی بڑھیا پھٹی ہوئی دھوتی پہنے ہوئے ٹوٹی ہوئی رکھچا میں بیٹھ کر اسی دکان میں آئی اور دکاندار سے کہا مجھے اس دکان کی سب سے اچھی ساڑی دکھا دو میری مالکین کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے ساویدنائی کیوں مری ساویدنائی مری کبیتہ کا سماپن کرتا ہوں ویوستہ ہے ورنہ اور بہت سنایا جا سکتا تھا سماپن سن سن لیجے گا سینیک اپنے پران گوا کر دیش بڑھا کر جاتے ہیں بلیدانوں کی بنیادوں پر راشت کھڑا کر جاتے ہیں جن کو ماں کے بلیدانی بیٹوں سے پیار نہیں ہوگا انہیں درنگے کو لہرانے کا عدھکار نہیں ہوگا سنگھ آسن کے مانے ہوتے ہیں سنگھوں کا آسن ہو کائرتہ سے دور اٹل سنکلپوں کا انشاشن ہو راج محل کے آچرونوں کی گند ہوا میں جاتی ہے راجہ کائر ہو تو بلی سنگھوں کو دھمکاتی ہے انتیم پنکتیاں بدائی دینا جو اس میں راجہ کائر ہو تو بلی سنگھوں کو دھمکاتی ہے بھارات ایک اکھنڈ راشت ہے سبہ عرب کی طاقت ہے کوئی ہم پر آنکھ اٹھا لے کس کی بھلا ہی ماقت ہے دھرتی امبر اور سمندر کو یہ بھاشا سمجھا دو دنیا کے ہر پنچ سکندر کو یہ بھاشا سمجھا دو اب کھنڈت بھارت ماں کی تصبیر نہیں ہونے والی کشمیر کسی کے اببہ کی جاگیر نہیں ہونے والی کشمیر کسی کے اببہ کی واہ واہ واہ